اسلام علیکم ساتھیوں دوستوں میلات کی حیثیت سے اس تمام مسلمانوں کو اپنے زندگیوں میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے جہاں پر میں جو حیثوں کے جتنی بھی مجھے نولیج ہے یا علم ہے کہ بحیثیت مسلم جو اسلام کی تعلیمات جو دین کی تعلیمات قرآن اور جو حدیث کی روشنی میں الحمدللہ میرے والدین نے مجھے دی ہے اللہ تعالیٰ سے میں ان کے لئے شکر آدھا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان تمام والدین کو جو اپنی اولادوں کو دین کی اور اسلام کی تعلیمات کی جانکری دیتے ہیں تو میں آج اس ویڈیو کو بنانے کا اور اس کو پوست کرنے کا ایک ہی مقصد ہے تو جہاں پر آج ہائدرباد یا اول سٹی سے تعلق رکھتے ہوئے یہ ایسے باتیں سامنے آ رہی ہیں دنیا بھر کے جو علماء اکرام ہے جو دین کو جاننے والے بہت بہت بڑے بڑے جو عہدے پہ رہنے والے دین اسلام کو جانے والے لوگ ہیں تو یہ جشن ملاد النبی اور جلس ملاد النبی پر بہت ساری ایسے مختلف رائے یعنی کہ علم کو یا اس کے جانکری کو لیتے ہوئے یا جشن ملاد النبی ہے یا اسے منانا ہے یا نہیں منانا ہے یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں تو میں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انسان کو یہ پورا اختیار حق ہے جتنے بھی وہ نالیج جانتا ہے یا علم کو حاصل کرنے کے بعد تو جہاں کہیں پر بھی ایسے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یقیناً اس کو بتانے کے لیے اس کو اچھا سے اچھا پیش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جیسے سامنے آ کر کچھ کہہ رہے ہیں تو میں بھی اس میلات کے دن پر یا بارہ فت کے بارہ ربیل اول کے اس اہم و مبارک دن کے لیے میں بھی یہاں کچھ سامنے آ کر رہے ہیں تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں جو تمام یعنی دنیا بر کے یا ہندوستان کے ان مسلمانوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ بار بار یہ کہنے میں آ رہا ہے یا سننے میں بھی آ رہا ہے کہ جشن عید ملاد النبی نہ تو کبھی منایا گیا ہے اور نہ ہی ہم کو اس کو منانا ہے یہ تو میلات کا دن ہے بارہ ربیل اول یہ ایک اہم مقصود بہت ہی بہت مبارک دن ہے جس دن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آئے ہیں یعنی کہ پیدا ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہی بارہ ربیل اول کو یعنی کہ ان کے وفات بھی پائے گئی ہے تو بھائیوں اور بہنوں مجھے دین کی تو زیادہ حد سے زیادہ معلومات تو نہیں ہیں لیکن جتنی بھی ہے الحمدللہ میری سمجھ سے یا میرے والدین جو مجھے دی ہے وہ تعلیمات کو لے کر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اتنی بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یقینا میلات کے دن کی اہمیت کو اگر ہم سمجھ کر اس کی حقیقت کو جان کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اگر ہم کچھ کرنا ہی ہے اگر ہمیں کچھ کہنا ہی ہے یہ دنیا والوں کو یا اور مذہبوں کو کچھ ایسے ہی اسلام کے بارے میں اگر بات کرنا ہے یا بتانا چاہتے ہیں دگر مذہبوں کو تو میں ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں بہت بڑے بڑے لوگ بہت باتیں تو کرے ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو میری سمجھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ میری اس بات کو خبول کرے کیونکہ میں بہت ہی پیاری اور بہت ہی سنجیدہ بات میں کہنا چاہتی ہوں دوستوں ساتھیوں اور بہنوں میرے گھر میں بیٹھیں تمام اس بہنوں سے بھائیوں سے لڑکوں سے لڑکیوں سے تمام بزرگوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عید میلاد پتہ نہیں اسلام میں تو دو ہی عیدوں کا واقعہ یا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ میلاد کا جو دن ہے جو بارہ رب الاول کی جو اہمیت ہے جو مبارک دن ہے اس کے دن اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں آپ تو خوشی سے اس کو محسوس کیجئے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا ذکر کیجئے دو رکعت نفیل پڑھنے کا حکم ہے یا دگر ایسے اچھے اچھے کام یا نیک کام یعنی کہ ہم کو کرنے کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے بجائے اس کے جشن کے یا بجائے ان کے نام پر اس دن کے نام پر جلسے کرنے کیونکہ یہ جو ماحول آج ہیدربار سے لے کر دگر اگر جگہوں پر بھی اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یقینا جہاں تک اپنی اپنے یعنی ایمان کی پوکتگی کی بات ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی ہدایت دے ایسی ہدایت دے کہ ہم گمراہی کے راستوں سے ہٹ کر ہم کو سیدھے راستے پر اللہ تعالی ہم کو آنے کی اور چلنے کی نکتہ فی خطر فرمائے شاید میری بات سے کچھ لوگ متفق رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے پتہ نہیں بس اللہ تعالی ہم تمام کو ایک سوچ ایک سنت پر چلنے والے اور مانے والے بنا دیئے اور میری ایک راہ ہے اس ویڈیو کو میسیج کے طور پر پیش کرنے کا ایک ہی میرا مقصد ہے کہ اگر جشن عید ملاد النبی یا جلس عید ملاد النبی کی بہت بڑی بہت زیادہ سے زیادہ تعداد میں تمام حضراباد میں اس کے جلس عام یا اس کے تقریبیں کی جا رہی ہیں کی جا رہی ہیں تو میں ان تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے یا دیگر بزرگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بجائے جشن عید ملاد النبی بجائے جلس عید ملاد النبی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے مخامات پر ایسے ماحول کو آپ اس طریقے سے کیجئے کہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر اگر حضور کی شان میں اگر حضور کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے اگر محبت اپنی ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنا جذبہ اگر اسلام کے لیے ظاہر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر تو ہم کو ہماری جان و مالوں کو خربان کرنے کا جہاں پر حکم دیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں اس اس عید ملاد النبی کے دن عید ملاد النبی بار بار لوگوں کا یہ کہنا ہے لیکن میں میلات کے دن پر کہنا چاہوں گی بارافات کے اس اس مبارک دن کو اگر ہم سب لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں یا کروڑوں کی تعداد میں اگر ہم جمع ہو کر صرف اور صرف درود شریف پڑھنے کا اگر جو دستر بچھانے کا جو اگر کام اگر ہم کر دیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم عید سوری ملاد کے دن کو ہم کس طریقہ سے ہم خوشی ظاہر کرتے ہیں یا کس قدر ہماری محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ظاہر کرنا ہم اس کام سے ہم اس کو پورا کر کے دکھا سکتے ہیں جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے جو دیگر مذہبوں کے لوگ ہمیں دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو میرے بھائیوں بہینوں جو جشن عید ملادیمی کے بہت سارے ایسے جگہوں پر ایسے مقاموں پر ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں اس طریقے سے سلیبریٹ کیا جا رہا ہے عید کیا تقریب کے طور پر سلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف یہ ایکزیبیشن کی طرح نہیں بلکہ ایسے مقامات پر ایسی تعداد میں درود شریف کو لاکھوں ہزار و کروڑوں بار پڑھ کر ہم کو بخشنے کی ضرورت ہے تو ایسا میسیج اگر ہم دیں گے تو الحمدللہ سارے دگر مذہبوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلام میں کس قدر ہم رسول پاک کی کے لیے محبت رکھتے ہیں کہ ہمارا جمع ہونا اور بار بار درود شریف کو یا درود شریف کو لاکھوں بار ہزار و بار یا کروڑوں کی تعداد میں ہم بخش سکتے ہیں یا پڑھ کر ہم ان کے لیے ہمارا جذبہ پیش کر سکتے ہیں یا بیاء کر سکتے ہیں تو میرا یہی میسیج تھا کہ آنے والے رب الاول آئندہ سال کے لیے یہ تمام لوگ اگر جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز پلیز اس کو شیئر کیجئے کہ بجائے جلسوں کے بجائے جشن کے اگر ہماری تعداد صرف اور صرف ایسے دستروں پہ ایسے استعمائی شکل میں جمع ہو جہاں پر سب مل کر میرا کے دن یا رب الاول کے دن یا بھرافات کے دن صرف اور صرف ہم درود پڑھنے کے لیے جمع ہو جائے درود شریف کو لاکھوں پر پڑھنے کے لیے اگر ہمارا جمع ہونا اس کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے الحمدللہ انشاءاللہ امید ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ آنے والے سال یا آئندہ سالوں میں کہ صرف اور صرف میلاد کے دن یا بھرافات کے دن صرف اور صرف ہم ایک جگہ جمع ہو کر لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھے درود شریف پڑھے ہزاروں لاکھوں عربوں کربوں مرتبہ پڑھ کر ہم بخشے یہی ہمارا میسیج ہونا چاہیے دنیا کے لیے یا اس بات کو الحمدللہ آخرت میں بھی قبول کی جائے گی کیونکہ درود شریف یا درود شریف یہ ایک اہم یعنی کہ ہمارا وسیلہ ہے جو رسول پاک تک ہم کو پہنچاتا ہے الحمدللہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے پلیز خدا کے واسطے میں اس میسیج کو شیئر کیجئے کیونکہ بہت ہی پیارا اور سنجیدہ ہائیے کیونکہ ہم کو جب بھی حضور کا نام آتا ہے یہ تو حضور کی پیدائش کا دن ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جہاں پر بھی جیسے بھی ایسے مقامات پر ہزاروں مقامات پر ایسے جشن یا جلسے ہو رہے ہیں بجائے جشنوں کے بجائے جلسوں کے درود شریف کے استعمائے اگر کیے جائے یا دسترخانے سے بچھائے جائے جہاں پر صرف و صرف کروڑوں کی تعداد میں کروڑوں بار ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو الحمدللہ اگر مجھ سے کوئی غستاتی ہو جائے تو میں معافی چاہتی ہوں لیکن درود کا پڑھنا میرے اس میسیج کو پلیز خدا کے راستے آپ جو انسے کے عام کیجئے شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ